اسلام علیکم دوستو ساتھی اور پیارے ناظرین پی ٹی وی نیشنل پیشاوردی لائیو ان کو نشات لائے کے ملکر شہد اور اینہ روح توڑے خدمت دیکار آزینہ جی اور جڑے تونوں پہ تے شام دویلہ جی اور شام علیہ جی یہ تھوڑا جا چکڑ چلے لائے زیادہ جب موسم اچھا ہو گیا ہے اور اسی آیا آپ نے یہ بیٹک سے جانے دے وستے اور اس پروگرام نو خوبصورت بارنے وستے میرے نال ہینہ روح بھی موجود ہوں جی مزید جڑا ہے جی دے پروگرام نو کے لے کے جا سنو اور توڑے اسی خیر و آفیت بھی معلوم کر سنو جی اسلام علیکم ناظرین خیر نلائیو پہ خیر آخلے جی آئینوں بھلی کریں آئیں تو سویک روپی ٹی وی نیشنل خیبر پخنو خواہ ٹائم اپنی میز بان ہینہ روح اکتمال کرشہ دنال ایک خوبصورت جی ہنستی مسکرادی ایمننگ بشاور سٹوڈیو سو اسی توڑے نال شیئر کر رہے ہیں ایک زبرزز جی گادرنگ انشاءاللہ ایک میٹنگ جی اسی ہون تھوڑی دیر اچھ اناؤنس کرنے والے ہیں کہ ساڑی سوڈیو سے کون موجود ہیں اسی کس دن آل سوڑی ملاقات کرانے والے ہیں لیکن آغاز اسی اللہ تعالیٰ دے بابرکت نا دے نال کرنے والے ہیں جیڑا بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والے ہیں جیڑا سرطار العیوبے جیڑا غفار الزنوبے جیڑا علام الغیوبے جیڑا نیکی دی طرح راغب کرتا ہے جیڑا برائی کو روکتا ہے ناظرین دنیا سائنس دے ٹیکن انجینیرنگ دی تسی ویڑھو ایڈوانسمنٹس تا اسی بہت اگے چلے گیا پوری دنیا جیڑے اسمان تے اسمان تو اگے کیا کشاما تے زمین تے زمین تے تیوہ تے سمندر تے اسی زیرے سمندر آبی ہیا تے اتھے تک کسی پہنچ گیا ماشاء اللہ تے انسانی ذہانت دی کوئی حد نہیں گیا ماشاء اللہ تے اسی انجینیرنگ دی گل کرنا تا تا تسی سمجھتے ہو کہ کوئی بھی دپارٹمنٹ ہوئے اس تا جڑا مین انفرسٹرکچ ہر چیز ہوندے ایک میان structure ہوندے تو انجینیرنگ دے بیسان کر رہا ہوندے تا اج ساڑی سوڈیوز جی بھی ایک اے جی محمال موجود نے جیڑے تعلق انجینیرنگ دے پاکستان تیلیوزن دے نالے جی سینیر تیلیوزن انجینیرن ازدالاوات جی دکٹر نے انہا جڑا ایک خاصا اے وے کے پہلے انجینیرنگ دے دکٹر کرنے والے دکٹر ساکیب جمیل ساہب ورولکمشو رنجا مبارکleye Timothy Van Le summar م p니까 tide سچی در دکٹر پاکستان ٹیلیوزن جی اس ہے میں نے بی اے سی الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی اس دن بیس میں سینئر ٹی وی انجینئر دیتا اور پاکستان ٹیلیویزن جوائن کرتا اس دن نال نال اس دوران ہی میں نے اپڑا میرا ماسٹرز ان الیکٹریکل انجینئرنگ جاری آیا نال نال میں کارنا آیا میرا جڑا اسی ریسرچ ایریا ہے وہ وائرلیس سنسر نیٹورک سوچ جایا وائرلیس سنسر نیٹورک سوچ سا نے کچھ پروٹوکولز ڈیزائن کرتے ہیں اوہ پروٹوکولز فنکشن ہی آیا کہ اسی ریموٹ ایریا بیٹھ کے یعنی فار فلانگ ایریا جیتھے ہیومن ایکسس ویری رسکی ہوں گیا سپیشلی اگر ہیزارڈس زون دیکھیں جنگل دیکھیں یا اگر فائٹنگ زونز دیکھیں جیتھے وار ہوئے اوہے اوہے پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہیں اسیچ یہ آیا کہ اسی دور ایریا تو بیٹھ کے اوہ ایریا جڑا ہے وہ منیٹر کر سکنا ہے اسی کسی قسم دی کوئی مومنٹ ہون دی پہئی ہے کوئی ایجائی ایکٹیوٹی ہون دی پہئی ہے جڑی انسانوں سے کوئی نقصان دے ہوئے لیٹس اپوز اگر کوئی اگر کلچرل لینڈ ہے ٹھیک ہے اسی اسی چاہنے ہیں کہ ریموٹ ایریا تو بیٹھ کے منیٹر کریں اسی ادھر نہ جائیں ہیں اسی ایجائی پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہیں کہ اوہ ایک بیٹری بہت کٹ کنزیوم کرتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے لائف بہت زیادہ آئی اوہ جڑی ڈیوائسیز ہیں اگر تو اسی جدو اس ڈیوائس تے ایمپلیمنٹ کرا دیں دے ہو اوہ اتنی زیادہ بیٹری لائف ٹائم دیں دے ہیں کہ لیٹس اپوز اگر اگر ایک اور اگزامپل اس دی میں تو اس طرح دے ساں کہ جساں اسی پیس میکر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیس میکر جڑے اوہ اسی ہارڈ دے نال یوز کرنا ہے ٹھیک ٹھیک ہے اس وقت سے یہ بیٹری لائف ٹائم پروٹوکول چاہید ہے کہ اس دے ریپلیسمنٹ جلدی جلدی نہ ہوئے اچھا اور لمبے ٹائم سے کم کریں ٹھیک 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 ہے اے پروٹوکول اس پیس میکر ویچ بی یوز ہو سکتی ہے درقس اب یہ تھا توڑی جھڑی تیکنیکالٹی زندگی آنے ہاں کہنے ہاں کہنے ہاں کہ توسری دوارڈے سے پوچھیں کیوں کہ توسری کیمرے دے پیچھے ہون دیو پینل آپریٹ کر دیو تو تقریبا میں کہنے کے تو دس سال تو ہوگئے دس سال سے تو سی جڑھے دے کیمرے پیچھو ہے جی زیادی خوش قسمتی ہے اور منو بڑی اچھا پہ لگتے ہیں بڑی خوش قسمت یہ بڑا مزہ پی آندہ ہے کہ ناظرین نے او ہستیاں کہ جڑھے پیچھے سی بیٹھ کے تھے ساری ٹرانسویشن نو آپریٹ کر دیں یہ بتاؤ جی کہ تو آنے دس سال جڑھے انتظر گزارن آ جا کے تھے کس طرح پہ لگتے ہیں اور بڑا مزہ آندہ ہے اچھا جی اس طرح جدو یہ گیلے کے شروع جدو میں نے پی ٹی وی جوائن کی تھا تھے میں اسلامباز سینٹر ریچھایا اچھا میری ڈیوٹی اس ٹائم ڈی ایس انجی تھے ہوں دی جتنی بھی وی آئی پی یا وی وی آئی پی لائف کورجز ہوں دی ہی اسے اسے کم کرنے اسپیشلی سپریم کورٹ دیا ہو گیا یا پرائم منیسٹر صاحب دیا ہو گیا اور جتنی بھی وی آئی پی کورجز ہوں دی اس دے بعد کچھ عرصے بعد منو موقع ملا تھے میں پی ٹی وی پیشاور سینٹر آ گیا ایتھے جدو سٹارٹ کتا تھے ایتھے بھی روزانہ ساڑا پی ٹی وی نیشنل سیگمنٹ چل دا ہے اس نے دیکھنے آیا شام دے ٹائم بلکل رات دے ٹائم جانا ساڑا چل دا ہے اس نے تقریبا اسی طرح دس سال ہوں اسی دیکھ دے رہے ہیں سارے تقریبا جتنے بھی ویڈیو مکسرز ہو گئے آر ڈیو کنسولز ہو گئے وی ٹی آر سیکشن ہو گیا سی آری ہو گیا اس سب تے تقریبا کام کی تاہتے ساری جڑی سپیشلی اس سلسلے پیشاور سینٹر تیے میں مطلب خصوصی گلتے وہ منشن کر سا کہ تھے جڑے سارے سارے کلیگ ہیں سارے انجینئر ہیں او سارے ماشاءاللہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ انہوں اے کہنے دی ضرورت ہی نہیں پہنتی جتے بھی سٹاف دی ضرورت پہی ہے جس جگہ تے بھی پہی ہے اگر وہ کوئی ویڈیو مکسنگ انجینئر ہے اگر سانو وی ٹی آر تے ضرورت پہی ہے تو اس نے بغیر کسی کام دے بس جگہ خالی ہے اتھے بیٹھ کے اسی طرح اگر آڈیو ملکہ کہ آپ نے ہی ریسپانسپیلیٹی سمجھ کے جو کم بھی دے دیتا جے وہ کرنے یعنی سانو اے الحمدللہ اے بڑا اہن میں کافی عرصیز تقریبا پچھلے پانچ سال سی میں شفٹ ان چارج پہ لوک آفٹر کرنا پوری شفٹ نو یہ میں دیکھ رہے ہیں بہت منخوشی ہوتی ہے کہ کدھی ساڑی سورس خالی نہیں گئی یہ ساڑی سے بہت وڑی اچیومنٹ ہے کہ اتنے یعنی اتھے ایجر اسپیشلی پچھلے دن چھے تقریبا ایک مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا اسی سوال میں پچھنا جا رہی ہیں ڈاکٹر ساکیب جمیل کہ گیارہ مئی ساڑی اناگریشن سرمینی سی پی ٹی وی نیشنل لے گیارہ جلائی ساڑی اناگریشن سرمینی سی تو سی بتاؤ کہ کئی چیلنجز توانو فیس کرنے پر یا ہون تک بڑی سمودھ ٹرانسمیشن جا رہی ہے اس دی وجہ کے پی ٹی وی نیشنل پشاورتی ٹرانسمیشن ایک بہت پرانا تدیرینہ مطالبہ بھی آیا خواب بھی آیا اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کی تا ہے کہ اے پورا ہو گیا ایک سانو آپڑی پچھان مل گئی ہے کہ پی کے دا آپڑا ایک چینل ہو گیا کیونکہ جاڑا پی ٹی وی ہے اے پورے سٹیٹ نو ریپریزنٹ کر دا ہے تو سپیشلی اس دا ہر سوپے چیز دا ایک مرکز ہے جسنا پی ٹی وی کراچی ہو گیا پی ٹی وی لاہور ہو گیا پی ٹی وی پشاور ہو گیا تو اے جڑا چینل سانو ملنا انڈیپنڈنٹ چینل ملنا اے بہت بڑی کامیابی ہے تو ایک کامیابی دا جڑا سہرہ ہوئے وہ پوری پی ٹی وی دی منیجمنٹ نو سپیشلی ساڑے جی ایم پی ٹی وی پشاور صاحب نو جانتے ہیں کہ انہاں نے بار باری دی درخواہ سے کہ سانو دیتا جاویے تو آخر کار سانو مل گیا اس دے بعد جڑے سانو چیلنجز سامنے آئین او اے آیا کہ سب سے پہلے ایکوپمنٹ کیونکہ اس ہی مطلعہ ایکوپمنٹ تے کام کرنے آسانو ایکوپمنٹ لیٹس ایکوپمنٹ چاہی دایا اس دے بعد جڑی دوسرا وڈا چیلنج ہے وہ ساڑے کل سٹاف دایا کیونکہ بلکل بہت لیمیٹڈ سٹاف ہے اتنے وڈے چینل نو 24 آرز انی ترسمیشن دینا یہ بہت وڈی کال لے سیئی ہے لیکن اگین میں اسی اپنے سپیشلی پوری ٹیم دا پروڈکشن ٹیم دا ساڑی انجینئرنگ ٹیم دا جتنا ساڑی سٹاف کم کر دے انہا دا مشکور ہیں کہ انہاں نے کدھی اے چیز محسوس ہی نہیں ہونے دیتی کہ اتنے کم سٹاف دے نال تے اتنے لیمیٹڈ ریسورسز دے نال اسی اسنوں کس را چلا سی جس را میں نے پہلے بھی ذکر کیتا کہ کوئی ساڑی سورس خالی ہونے دے نہیں نہیں گیا یا نیسانے ایک کونسپٹ ہی ختم کر دیتا ہے کہ اگر لیٹس اپوز بی ٹی آر دا انجینئر رہے کہ او اینا دیکھ سی اگر دیکھ سی کہ آرڈیو تسانو بندہ چاہی دے تو فوراں اتھے بیٹھ جیسے درکٹر ساگیف جمیل لے بتاؤ کہ تسی انجینئرنگ تسا پڑھی ہے ماشاللہ انجینئر جڑے نے انہا دا میٹس بہت اچھا ہوندہ ہے جیومیٹری کے لیے بڑے سٹرونگ ہوندے نہیں اور سیگنلز دے جوڑے کمیونکیشن دے رابطے ہوندے نہیں کسی بھی فیلڈے جو ہوندے نا اسے توارڈی جوڑی سکوپ ہے توارڈی فیلڈے یا توارڈی ایڈکیشن ہے وہ بڑی اچھی طریقے دینال پرفارمنس دے رہی ہوندی ہے یہ بتاؤ کہ پاکستان ٹیلیویشن ہے تو اسی کمیونکیشن سسٹم نو کس طرح سمود رکھ دیو کس طرح رن کر دیو ٹھیک ہے اسے وی ٹی آر وغیرہ بھی ہے ایس پی آر بھی ہے لیزر ٹکنالوجی بھی ہے زیادہ تر لیٹسٹ کیڑی ٹکنالوجی ہے جڑی استعمال کیتی جا رہی ہے جڑی بہترین ہے سیف ہے سیکیور ہے بڑی ریکمینڈبل ہے اچھا جی اسی تھوڑا جہا میں تھوڑا پیچھے جانا چاہا ہوں یہ جہاں نے انجینئرنگ کی تھی ہے ہی بیسی الیکٹریکل انجینئرنگ تو اسیج ہمیشہ ہی ہوندہ ہے کہ فائنلی ایک پروجیکٹ ہوندہ ہے اسیج پروجیکٹ اسیجی ٹیم نے ایک مایکرو کنٹرولر بیسٹ ریموٹ ڈیوائس کنٹرول سسٹم دیزائن کتا ہے اس مقصد یہا ہے کہ مطلب یوزنگ لیکی سمال سائز ڈیوائس کنٹرول ریموٹ ڈیوائس کنٹرول کرے ہیں وہ جڑی پروجیکٹ ہوں نے دیزائن کتا ہے اس نے ایک فاسٹ یونیورسٹیٹ ایک بہت بڑا ایگزیبیشن ہویا ہے اچھا اور پاکستان اسیج اس پروجیکٹ ہوں نے ریپریزنٹ کتا ہے وہ سیکنڈ پوزیشن رنر اپ پوزیشن ہوں نے وین کی تھی تیسانو ایک بریٹیش کمپنی اس نے آفر دیتی کہ اے آئیت اسی جڑا توڑا ڈیزائن ہے اے موڈل ہے تو اسی لارج سکیل تے بڑھا سکت دیو کی نہیں لیکن اس وقت کیوں کہ ساڑے کو ریسورسز بہت تھوڑے ہیں تو اسی اس چینو کمپلیٹ یعنی بہت بڑھے لارج سکیل تے نہیں بڑھا سکے ہیں اچھا اے بتاؤ سر کہ نینو ٹیکنالوجی کی ہوندھی ہے تے کامنلی کس طرح استعمال ہو رہی ہے اسپیشلی پی ٹی بی جو اسی کس طرح استعمال کر رہے ہو لیزر دی یا ریڈیالوجی دی فیلڈ جڑی میڈیکل فیلڈ ہے اسی جتا علاج ہو رہا ہے نا پیگمنٹیشن یا سکن دی جڑے نشان نے سکن اتے فیس ہوتے یا فیبرویڈز نے انہوں نے ڈیسٹروی کرنے دی امریکن ٹیکنالوجی ہے اسنہوں ڈاکٹر امتیاز بڑھے چھے طریقے دے نال کر رہے ہیں پاکستان آ کے یہ بتاؤ کہ اس سے علاوہ یہ لیزر ٹیکنالوجی کی چیڑی نینو ٹیکنالوجی دے تر استعمال ہو رہی ہے سب سے پہلے میں اس رہا کرسا نا کہ نینو ٹیکنالوجی نو ڈیفائن کرسا نینو ٹیکنالوجی is the technology in which اسی جڑہ بھی کوئی پارٹیکل سائز لینے ہیں اور نینو میٹر رینج کی ہوتی ہے کہ ون نینو میٹر سے ہنڈرڈ نینو میٹر دے درمیان جو پارٹیکل آسی اسنہوں سے نینو میٹر ٹیکنالوجی پارٹیکل کیسے ہیں پرکس اگر اکسان لفظیں نکار کریں کہ بہت چھوٹا کر دیں دیو کسی بھی چھوٹا بہت چھوٹا جس طریقے سی کہن دیں نا جی مطلبے کہ سیکنڈ دا جڑہ تے ہزاروں حصہ کرونوں حصہ ایک جڑہ مطلبے کہ نینو ٹیکنالوجی حاجی نینو چپ نینو چپ کیوں دی ایز ہی ٹرم بھی استعمال ہوں گی اسی آسان لفظیں بھی بتاؤ کہ تھاڑی پبلک اس نو سمجھ سکے صرف انجینئرز نہ سمجھ سکے بلکہ عام سمجھ سکے اسی طرف میں آنا تے اسی دیکھو میں سٹارٹ لیسن جس میں میڈم نے بھی ذکر کیا ہے لیزر سی جو کہ جڑی کنونشنل لیزر اس تھی بہت اپلیکیشن سن ٹیک اسپیشلی میڈیکل ٹیکنالوجی وچ میڈیکل ٹیکنالوجی وچ اگر اسی کڈنی سٹون ٹریٹمنٹ دیکھیں وہ بھی لیزرنل ہوندی ہے ڈینٹل اپلیکیشنز ان ڈینٹل جڑی ساڑے پرابلمز آن دیں وہ بھی اسی لیزرنل ٹریٹ کرنے ہیں ٹیک ہے لیکن اس کنونشنل لیزر تھا ایک ڈرو بیک ہے وہ ڈرو بیک ہے وہ ڈرو بیک ہے وہ ڈرو بیک ہے کہ اس دا جڑا سائز ہے وہ بہت زیادہ ہے اچھا ٹیک ہے وہ سائز ہونڈ اسی کہنے ہیں کہ اسی جو جو ٹیکنالوجی اگے جانے پہے ہیں ساڑھا ہی زور ہے کہ اسی سائز کٹ سی کٹ ساڑھا سمال ہوندہ جانے ہیں ٹیک ہے اگر اسی کمپیوٹر دی اگزامپل لے لو انیس سو پچاس یا انیس سو سٹھ وچ ایک کمپیوٹر ہوندہ اس دا سائز کتنا بڑھا ہوندہ ہے بہت بڑھا ہونڈ لیکن ہونڈ اج کل دیکھو کمپیوٹر دیکھو جڑے اپٹیکل کمپیوٹر آگئے ہیں وہ ہاتھ سی بھی چھوٹے ہو گئے لیکن انہا دی پرفارمنس دیکھو کہ وہ ایک سوپر کمپیوٹر سے بھی بہت اچھا پرفارمنس پر کرتے ہیں بہت ایفیشیٹ ہے جی بالکل ای وجہی کہ جڑا لیزر لائٹ اسی ریڈیوز کرنے پہے سائز اس دی ایک سانے انالوگی نکالی اس دا ای آیا کہ سانے دیزائن کی تا سپیزر لیزر لائٹ بیسیکلی ہے کہ وہ لائٹ نو امپلیفائی کر دی ہے لیکن جدو تسی نینو ٹیکنالوجی والا ٹرانسفارم کر دے اسی شہن نو تو وہ جن دی ہے سپیزر وہ امپلیفائی کس نو کر دی ہے وہ سرفیس پلازمونز نو امپلیفائی کر دی ہے میں تھوڑا جہاں ڈیفائن کرنا چاہتا ہاں کہ what are سرفیس پلازمونز دیکھو یہ ساری دیکھو نہیں جی مطلب ہے کہ اسی بھی تھوڑے بہت پڑھ رہے ہیں مگر سانو یہ سمجھ نہیں آدمی ہوں کہ انجینئرین تیساڑے ناظری انجینئرین جوڑے ہیں انجینئرین جارگن ایتھے تسی نمال نانکر کے گنام اندرکار کوئی کتھے بیٹھے اس طرح سمپلیفائی کرو میں توڑے میڈم دے ایک سوال والا آسان جڑا ہے کہ اسی اگر پی ٹی وی دی ٹیکنیکل سائٹ تے اگر تسی اپلیکیشن جاننا چاہو تے پی ٹی وی چگر دیکھا جائے تے اسی جوڑا کنڈکٹر یوز کرنے پایا فر ٹرانسپورٹنگ سیگنلز وہ بیسکلی کوپر بیسٹ ہے اسیچ ایلیکٹرونز نورملی فلو کردیں ایلیکٹرونز خیر ایجائی ٹرم میں کہ اگر اگر ایجائی پانجی چھینی دے بچے نوڑی کرو ایلیکٹرونز ٹریوڈ کردیں ایلیکٹرونز ٹریوڈ کردیں تو ایلیکٹرونز جدو بھی نینو ٹیکنالوجی تے پلازمونکس والد ٹرانسپورم ہون دیو اے ہیٹ بھی ایک اپلیکیشن ہے اچھا لگ سر جی بتاؤ کہ جڑی یہ پی ایج ڈی کیتی ہے یا جڑی ریسرچ کیتی ہے یا جڑی یہ نویاں چیزیں لے کے آئے اُس دا توانو اپنے جڑا اے فیلڈ ہے پی ٹی وی دے گار تُس ہی ایمپلیمنٹ کر سکیو ان تک یا نہیں اور ایجرال ایک دوسرا کوئیسن ہے اس دے نالی تھوڑا جائز ریلیٹیڈ ہے اے ذرا سانو بتانا جی کہ کدی مطلب ہے کہ لائیو نشیات ہونی ہے کدی کوئی حادثہ تا نہیں ہویا کدی کوئی اس طرح سی سب کچھ لائیو ہوندے ہیں کیمرے آن ہوندے ہیں سب کچھ کدی کوئی ایسا میسہب تا نہیں ہویا لائیو دیکھو لائیو ایجی نشیات انہ کے توڑے کو بلکل غلطی دا گنجائش نہیں ہوگی بلکل غلطی دا گنجائش نہیں ہوگی لیکن دیکھو انسان ہے ایکویپمنٹ ہے بلکل کوئی برینڈ نیو شاید بھی مارکٹ تو لاؤ اس کو پیکنگ کھولو اس کو پیکنگ کھولو اس کو سٹارٹ نہ ہوگی اگر اگر جرمان ہوگی اگر جرمان ہوگی اگر جیپان ہوگی یہ واقع ہو سکتا ہے دوران کوئی سسٹم ڈاؤن ہوگیا انجنیرز نے کال کیا سنٹھے کیا ہوگیا اسی رکارڈنگ گناہ اگر جیپان خلال صالح پتی بشاوریا سنٹر نے ٹھوڑنگ گناہ اسے ایسے ٹھوڑنگ شروع ہوگی انجنیرز اینڈ زہترنگ دی یہ اچھے ٹھوڑنگ دی بیٹھے میں کے ساتھ ٹھوڑنگ گیا اسے رکارڈنگ گیا بس سے پیشتر ہے انجنیرز رکارڈنگ بھی دوران کچھ رکارڈنگ دوران موید ایک وزار کے پاس اور دیں رحلے والا شروع ٹھائی موید سے انشاءاللہ ایک ویپیمئنٹ بھی مل ہوں بھی مل ہوں لیکن دیں شروع اللہ تقریباً 10 سال سال کے بعد دارے استرین سےそれی نے کافی دفع ہوئے رکارڈنگ دے دوران اور لائیو دیا دنیا کافی دفع ہوئے کہ فکرز مشروع ہوس�이 اور ان کے ساتھ ساتھے کیمرین سی چھے۔ اسے کیسی طرح کوپپ کر دیو کہ نہیں کر سکتے؟ نہیں ریکارڈرگ وچھے ساتھے کوئل آپس اپسیل درہی ہے کہ دوریگ بریک ہی اسی ایکیپیمنٹ دوبارہ ری سٹار کر دیں بات پر لائیو ہوتا ہے آہ مطلب ، ایت is on air تو اسی ہوں نے بتاؤ کہ فلکرین ہوتا کیوے نوانیں یا آواز آان دیئے بسیقلی اگر ویڈیو دے ایتس کائنڈ اف نویس ٹھیک ہے نا فلکر is a kind of noise یعنی ویڈیو نوائز بھی ہو سکتی ہے آرڈیو نوائز بھی ہو سکتی ہے یہ نورمالی جڑا ہوند ہے کہ جڑے ویڈیو فلکر پروڈیوز ہوندے ہیں یہ نوائز ایک ٹائپ ہے اچھا دیکھو جی مطلب ہے کہ کلی پینک ہو جاند ہے کچھ ہو جاند ہے دیکھا گیا ہے تاریخیں بتانیے اور جتنے بھی جڑے اینی گوان بتانے ہیں کہ تسی کول اند کام رہن دیو تو آرڈی اچھی بہت زیادہ کوڈینیشن نے پروڈیوسر زنال تسی گیسٹ ارینجمنٹ ایج بھی ہیلپ کر دیو اس دے پچھے کی وجہ ہے کی راہ سے دیکھو اس طرح میں نا کہ اگر لیٹس اپوز اگر تو انہوں ایک ذمہواری دیتی گئی ہے ٹھیک ہے اگر تسی کسی بھی ایکوپمنٹ تے کام کر دے پر اگر کوئی پرابلم آگیا ہے دیورنگ ریکارڈنگ آگیا ہے یا دیورنگ لائیو آگیا ہے اگر تسی ایک دم یعنی ٹیمپر لوز کر جاندے ہو یا تو آڈی کبرا جاندے ہو پھر جڑا ایک نارمل آپریشن ہوندے ہو تسی نہیں کر ساکتے جڑے تو آنے اگلی نیکس سٹیپ یا نیکس موف کرنا ہوندے ہو بلکل تو آڈی سی رہ جاندے ہو اگر میں نے کٹ کرنا ہے کوئی ویسیار کٹ کرنا ہے یعنی کوئی گانا پلے کرنا ہے تو اس دی جگہ میں کچھ اور کٹ کر دے اگر میں کبرا گیا اگر میں آپ نے مطلب ٹیمپر نو ٹیمپر لوز کرنا ہے تو اسی سٹیویشن نو کوپ کر سکنا آہا تو آڈی سانو جاندے ہو مینجمنٹی والٹیز بھی نظر پہیاندے ہیں بہنگر اینجنیر اگر ایجنیر ہیں ایجنیر ایچو بیشنیر ایچویشن ایک ایک والٹیز بھی لیڈرشیپ دی کیونکہ پانک سٹیویشن رہنے ہیں لیکن بہنے ہیں تیویشن بھی ہوندے ہیں بارہل انسان ہوئے کہ ہر سچویشن ہوں انڈرسٹین کرے تو وہ اس کو بادو لے کے ہون میں کی کرنا ہے ڈاکر ساکیف جمیل ساردی بڑی پراؤوٹ دی کرلے کہ پاکستان تیلیویشن پیشاور سنٹر اس دوسی ازا سینئر تیلیویشن انجنیر کام کرے ہو انجنیرنگ دیپارکمنٹ جڑا ایکوپمنٹ ہو دائے کامرز نے پینلز نے اس دے علاوہ ہور جڑے ایکوپمنٹ نے آڈیو دے وی ٹی آر وغیرہ ایس پی آر وغیرہ تو اسی یہ بتاؤو کہ سب تو ایمپورٹنٹ کیلی تکنالوجی ہے جڑی اچھ کل سارے پی ٹی وی چیل رہی ہے بڑی کومن ہے بڑی پریکٹیسیبل ہے تو اسی سمجھ دیو کہ اس ساری عمر سارے آئی سسٹم اچھا چل جا رہے دیکھو یہ جس طرح میں توانو پہلے بھی درسہ ہے کہ ساری ایکوپمنٹ ہے وہ کافی پرانا ہو چکا ہے لیکن جس طرح میں پہلے بھی سوال کیتا ہے کہ اس دی جڑی میں نے پی ایش ڈی کیتا ہے اس دی میں کس طرح اس نو اپلائی کر سکتا ہے پی ٹی وی دے اسے تے میں توانو بتانا پیا لیکن وہ ذرا سی ڈائریکشن تھوڑی چینج ہو گئے اسی کسی اور طرف موک کر گیا ہے اس طرح ہوتا ہے کہ میں توانو کیا کہ جدو بھی الیکٹرانز فلو ہوتا ہے ہیٹ پروڈیوس ہوتا ہے جڑی میں نے ڈیزائن کیتا ہے اس پیزر اس دی اپلیکیشن ہے کہ وہ ساری آپٹکس بیسٹ ہے یہ توڑا پروجیکٹ ہے یا؟ جی ہے جس دے میری ساری پی ایش ڈی دی ریسرچ ہے اچھا تیسی توڑا اس دی ہے اس جڑی کیا ہے کہ جتنے بھی توڑے انٹرکنیکٹ ہیں اچھا تیسی توڑا اپٹیکل بیسٹ بڑا لن دیو تو اس دے دو فائدہ ہوتا ہے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جڑی سپیڈ آف لائٹ ہے اس ویری مچ ہائی اس کمپیرڈ تو سپیڈ آف الیکٹران اچھا تیسی توڑا ہی اچھکل ساڑی نوے دو دی دی مانڈ بھی ہے اسی چاہنے ہیں کہ ہر شہ بہت زیادہ سپیڈ اپ ہو جائے ہر شہ بہت زیادہ سپیڈ آجائے کہ انہوں نے بلکل کسی چیزا انتظار ہی نہ کرنا پھر جس طرح انٹرنیٹ اسی تیز ہی تیز ہی تیز ہی تیز ہی تیز ہی مانگنے پھر اسی طرح این اسی کہ جدو آپ اسی سپیزر والی مووکر جیسی ہیں تو جڑے انٹرکنیکٹ سپیزر بیسٹ ہو جیسے ہیں اسی سپیڈ دا پروبلم سولو ہو جیسے ہیں اچھا 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 اسی بہت زیادہ جیسے ہیں اسی بہت زیادہ ہی تیز ہی تیز ہی تیز تیز ہی تیز ہے اسی بہت زیادہ جیسے ہیں اسی طرح پوری دنیا ہے جسی طرح کے فائبر آپٹکس کم کرنے ہیں سارے ہی ٹیلی فون لائنز در رو انٹرنیت دی جاری سپید ہے اسی طرح تو اسی چاندے ہو کہ پی ٹی ویش بھی ہے آج کل دیکھو فائبر تکنولوجی اور الیکٹرونکس تکنولوجی دونوں کمبائن پر کام کرنے لیکن دونوں دی آپری ایک لیمٹیشن ہے اگر فائبر وال جاندے ہو ٹھیک ہے تو انہوں سپید بہت زیادہ دیں لیکن اسی طرح سائز دا ایشو آجاند ہے لیکن اسی طرح سپیزر ٹیکنولوجی ہے اسی نینومیٹر رینجی ہے اسی طرح سائز دا بھی ایشو پر کر دی پہی ہے اسی طرح سپید دا بھی ایشو پر کر دی پہی ہے مطلب ہے اسی یہ کنسیب کر سکتا ہے کہ اگر انہوں ریسورسز دیتے جاؤں اور انہوں ٹائم دیتا جائے تو اسی کوئی بڑا انقلاب پی ٹی وی دیجکار لیا سکتی ہو مطلب ہے کہ اس نے کچھ نوے انداز جو تھی سٹریم لائن کورس افیکشن کر سکتا ہے بلکل اچھا یہ توان نے بڑا اچھا سوال کیتا ہے اگر تسی بلکل پیور نینو ٹیکنالوجی جائیں تھے پاکستان فیلحال اس لیول دی لیبز آویلیبل نہیں کیا اچھا تو ظاہری گلے جاتو ایک شئے کیونکہ یہ امرجنگ ٹیکنالوجی ہے اس تے بہت زیادہ کم ہوندہ بھی ہے ٹھیک ہے اس دے پریکٹیکل اپلکیشن ہیں اس دے پوری دنیا چکم پہ ہوندہ پہ ساڑے کل یو ایس ای ویچ ساڑے کل لیبز ہیں جرمنی ساڑے کل لیبز ہیں پچھلے دنیں ساڑے تھے ایک پشاوری چھے کے انرڈی سینٹر ہیں انہیں نے ریکویسٹ کی تھی ہے اس لیبز نو دیزائن کرنے سے لیکن کچھ کسٹ دی وجہ سی کچھ انوارمنٹ دی کیونکہ یہ مسئلہ ہی ہوندہ ہے کہ نینو ٹکنالوجی اس سے سپیشل انوارمنٹ بھی چاہید ہے اگر تسی پوری ایک بیلڈنگ بڑھانی پیسی ڈیزائن کرنی پیسی ساگیب چمیل فائنل تی لاس کسٹن کیونکہ ساڑے پروگرام دا اختتام ہونے والا ہے جوڑے نوی سٹوڈنٹس یا نوی جنریشن آنا چاہدے ہیں نینو ٹکنالوجی پڑھنا چاہدے ہیں یا انجینئرنگ کرنا چاہدے ہیں بی ایس الیکٹرونکس انہوں نے تسی کئی پیغام دیا ہوگے توڑا کی خیال ہے کہ اس فیل ایچ آنا چاہید ہے اس سکوپ ہیں وہ ملکل دیکھو جس طرح سکوپ دی گالنے تے اگر لیٹس سپوز کل بھی کسی ایک میرے آفیس دے کلیگ نے کیا کہ میں بچے انہوں ایڈمیشن کرانا چاہنا تے انہیں ایف ایس ای اس نے کی تھی میں نے کہا دیکھو ساڑا ایک پرابلم ہی ہوتا ہے اسی ہونی دیکھنے ہیں جس طرح اج کل بلکل ہونی دیکھیں ہیں کمپیوٹر سائنس بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بھوم چلتے ہیں مگر اج سی چار یا پانچ سال بعد جدو بچہ فارغ ہوسی آیا اس سیچویشن ہوسی کہ نہ ہوسی اگزامپل بھی دیسا جدو انجنئرنگ سٹارٹ کرنے پئے ہیں ان دن اس ٹیلیکوم انجنئرنگ بہت بھومتے آئی بہت پیکتے آئی ٹیلیکوم انڈسٹری پاکستان اج بہت گروہ پہ کر دی پئی جوبز دے لیاز نال ٹکنالوجی ہر لیاز نال لیکن منو ایک جدو میں ایمیشن کرانا پہ اس بندے نے کیا ہے کہ ساکیب تنے فارغ ہونے چار یا پانچ سال نہ پات آیا اس وقت ایک فیلڈ ہو سی یا نہ ہو سی ٹھیک ہے نا کہ کم سی کم جدو بھی کسی شاہوی داخلہ لاؤ اپنے آنے والے چار یا پانچ یا چھے سال دیکھو بہت بہت شکریہ جی اور اسی جڑے ہیں تے بڑا ہی اچھا فیلڈ پہ کارنیا اور سانو تے فخر جی کہ پاکستان ٹیلی ویجن دا تسی اساسا ہو اور تسی جو جی تے پی ایش ڈی کیتے ہیں اور پاکستان ٹیلی ویجن دے جتا بھی میں سمجھنا نیٹ ورک ہے اسوچ کوئی اس طرح سی انجینئرنگ دیکھار کسی انجینئرنگ فیلڈ اچ منو بڑا عزاز حاصل ہے کہ پورے پی ٹی وی انجینئرنگ دیپارٹمنٹ جلی ویج کئی پی ایش ڈی نہیں گا اگر دوسرے اسی جمع مجھ سے جو جو بہت شاو جو مرک کی جو والا پاکستان جڑا میڈیا ویجے اسی جنسی بھی انجینئرنگ ویج کئی پی ایش ڈی نہیں گا وہ ہوا ہاتھ بہت بہت شکریہ . اس کے پہ کے لئے پراؤد جکر کرنے آپ سے سی طرح کرتا ہے پاکستان ٹیلیویجن پیشاور سنٹر دے سو سو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہو تو ارلی بہت زیادہ best wishes ان ساری فیوچر دے ساری فیوچر دے